بسم اللہ الرحمن الرحیم انصاف کے لیے یہ ایک بہت بڑا دن ہوگا جب عمران خان صاحب کی سالگرہ منائی جا رہی ہوگی اور عمران خان صاحب کو کون سی خوشخبری ہے وہ ملنے والی ہے پہلے بشرا بی بی نے ایک بات کی اس کے بعد نئی مہدر پنجوتہ صاحب نے ایک انکشاف کیا اور یہ بات اور یہ انکشاف کیا یہ بھی آپ کو بتائیں گے عمران خان صاحب کتنے دنوں کے بعد باہر آ رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو آج کے ویلوگ میں بتانے جا رہا ہوں اور اس سب کے ساتھ ساتھ ان دنوں پاکستان تحریک انصاف پر اور تحریک انصاف کے کارکنان پر تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر ایک کڑا دن ہے آپ نے دیکھا کہ کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ نے عرفان سلیم کو رہا کیا اس کے بعد اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ اپنی رہائی کا انتظار بھی کر رہے ہیں خواتین قیدیوں کا حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کو بار بار اور کسی نہ کسی مقدمے میں مطلوب قرار دے کر اندر کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ تمام تر سلسلہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل ہو رہا ہے لیکن اس مشکل میں اچھی خبر پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے لیے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے صوبے بھر میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے جب کہیں کوئی جلسہ جلوس اور کارڈر میٹنگ کا انعقاد ہوتا ہے تو پولس آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے آپ نے یہ بھی منظر دیکھا ہوگا کہ اسمان ڈار صاحب پاکستان تحریک انصاف کے وہ پہلے کارکن تھے وہ پہلے رہنما تھے جن کے گھر پولس نے توڑ پھوڑ کی اس کے بعد ان کی جو بزرگ والدہ ہیں ان کی جو توہین کی گئی یہ سب آپ نے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کے بعد اسمان ڈار صاحب کے بھائی کو بھی روپوش رہنا پڑا انڈرگراؤنڈ چلے گئے اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے سینئر ترین برہنما روپوش ہیں آپ نے یہ دیکھا کہ علی محمد خان صاحب پر جو کڑا وقت آیا اور انہوں نے پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا علی محمد خان صاحب کے ساتھ ساتھ اور بھی پاکستان تحریک انصاف کے راہنما شہریار آفریدی اور دوران حراست آپ یہ دیکھئے کہ شہریار آفریدی کے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے پرول پر رہائی مانگی جاتی ہے نہیں دی جاتی اور اس سب کے بعد ان کی ہمشیرہ کی ڈیت ہو جاتی ہے رہائی مانگی جاتی ہے پرول پر نہیں دی جاتی اس کے بعد جب شہریار آفریدی صاحب کی زمانت ہو جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ زمانت کے باوجود وہ اپنے ایک اور بھائی کی وفات پر نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اسلام آباد سے باہر ہوتی ہے جب شہریار آفریدی کو عدالت نے رہا کیا بابر ستار صاحب نے ایک سوال پوچھا اور بابر ستار کا ڈی سی صاحب سے اب تک وہ توہین عدالت والا جو معاملہ ہے وہ اب تک برقرار ہے اب تک چل رہا ہے لیکن اس کے علاوہ جب بابر ستار صاحب نے پوچھا شہریار آفریدی صاحب سے یہ تو بتائیں کہ آپ کا کوئی اسلام آباد میں گھر ہے ان کا ہاں ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ اسلام آباد چھوڑ کر نہیں جائیں گے ایک آدمی جو زمانت پر رہا ہوا ہے اس کی رہائی بھی مشروط ہے یہ سب آپ نے دیکھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اب ہوا یہ کہ پشاور ہائی کورٹ نے ایک بہت بڑی خوش خبری پاکستان طریقہ انصاف کو اس گھٹن کے ماحول میں اس کرب زدہ ماحول میں جب تمام تر بری خبریں آ رہی ہیں کہ یہ بھی ہو رہا ہے یہ بھی ہو رہا ہے یہ بھی ہو رہا ہے ایک عمران خان صاحب پر ایک اور مقدمہ لیکن پشاور آئیکون نے ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے یہ اعلان کی آئی بلکہ یہ حکم سنایا ہے کہ صوبے بھر میں پاکستان طریقہ انصاف کے جلسے جلوس اجتماع کورنر میٹنگز الیکشن کیمپین چلانے کی اجازت ہوگی اب پاکستان طریقہ انصاف کو الیکشن کیمپین چلانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا یہ آج کی سب سے بڑی سب سے اہم ترین خبر ہے اس کے علاوہ نئی مہدر پنجوتہ صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ نے ایک بات کہی ہے بشرا بی بی صاحبہ نے کل ایک بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب کو جیل میں کھانے کے ذریعے زہر دیا جا سکتا ہے تو انہوں نے یہ کہا اس کے بعد پھر وکیل صاحب نے بھی یہ انکشاف کیا ہے بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست ہے وہ دائر کر دیئے اور اس کے بعد بشرا بی بی کی عدالت میں سنوائی ہونے والی ہے عمران خان کی سنی گئی ہے بشرا بی بی کی جو درخواست تھے اس پر پانچ اکتوبر جب عمران خان صاحب کی جو برڈے ہیں وہ منائی جا رہی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے اور عمران خان کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہو سکتی ہے اچھی خبر کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ نئی مدر پنجوتہ صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ پانچ اکتوبر کو ہوگا یہ کہ عمران خان صاحب کا جب مقدمہ عدالت میں سنا جائے گا عمران خان صاحب نے جیل سے جو بات کہی ہے کہ ان کو گھر کا کھانا فرام کیا جائے بشرا بی بی کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کر چکی ہیں کہ عمران خان صاحب کو جیل میں زہر دیا جائے گا اور ان کو زہر کھانے کے ذریعے دیا جائے گا اس کے بعد وکیل لئی مدر پنجوتہ صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کو جو زہر تو دیا جائے گا کھانے کے اندر لیکن سلو پوائزننگ کی جائے گی تاکہ اس کا اثر وقت کے ساتھ ساتھ ہو ایک دم نہ ہو تو یہ بھی ایک بات جس کی جانب نشاندہی کی گئی ہے عمران خان صاحب کیونکہ اتنا کھانا بھی نہیں کھاتے اور زندہ رہنے کے لیے انسان جتنا کھاتا ہے تو وہ جیل میں خان صاحب خوراک لیتے ہیں بارال عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت ساری باتیں بہت ساری افوائیں بتائی گئیں کہ صاحب یہ بھی ہو گیا دیکھیں دیسی گی اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا بکرے کا گوشت لیکن عمران خان صاحب آپ کو یہ بتائیں کہ اڈیالا جیل میں بھی انہیں اڈیالا جیل میں بھی اٹک جیل کے بعد اڈیالا جیل میں بھی عمران خان صاحب کو ایک تنگو تاریخ کمرے میں تنگو تاریخ سیل میں منتقل کیا گیا ہے یہ کسی اور نے نہیں کہا یہ وکیل نہیں میدر پنجوتا صاحب نے کہا ہے آج ملاقات ہوئی نے بشا بیوی کے عمران خان صاحب سے تو اس میں بھی تمام تر باتیں سامنے آئیں حالانکہ پانچ اکتوبر کو اس کیس کی سماعت ہے کہ عمران خان صاحب کو گھر کا کھانا فرام کرنے کی اجازت دی جائے اور یہ پاکستان تحریک انصاف فالوں کے لیے بہت بڑا دن ہوگا کہ خان صاحب کو یہ ریلیف ملنے جا رہا ہوگا اور توقع اس بات کی ہے گمان اس بات کا ہے کہ خان صاحب کو یہ اجازت دی جائے گی اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان صاحب کتنے دنوں کے بعد باہر آ سکتے ہیں آپ نے یہ دیکھا نا کہ عمران خان صاحب جب بھی عدالتوں میں ہوتے تھے تو خان صاحب کی جو باتیں تھی وہ ویسی نہیں وہ وائرل ہو جاتی تھی وہ ٹرینڈ بنتی تھی خان صاحب نے جب ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا تو منٹوں میں نہیں گھنٹوں کی تو بات اور چلی اوپر چلی جاتی گھنٹوں میں نہیں منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں ہزاروں کی تعداد میں ان کے جو فالوورز تھے وہ بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ ٹک ٹاک پر پاکستان میں سب سے زیادہ فالو کیے جانے والی جو شخصیت میں وہ جنت مرزا ہے انہوں نے بھی عمران خان صاحب کو فالو کر لیا تو یہ عمران خان صاحب کی جو پہاڑ توڑ مقبولیت ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ خان صاحب کی جب بھی کوئی پیشی ہوتی ہے تو انہیں عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا عمران خان کی جیل عدالت ہوتی ہے عدالت جیل ہوتی ہے یا جیل عدالت ہوتی ہے یہ آپ سب کو پتا ہے کہ جب جج اپنے آپ کو دلیر جج کہنے والے جج ابو الحسنات محمد ذلکر نین صاحب کہتے ہیں کہ صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر ان کو سیکیورٹی رسک نہ ہو تو ان کی سماعتیں وہ خصوصی عدالت میں کی جائے یا پھر کیونکہ یہ خوف زیادہ ہو گئے ہیں تمام وہ لوگ جو عمران خان صاحب کو سیاسی مقدمات میں پھسا کر الیکشن چرانے کی کوشش کر رہے ہیں سیاسی بنیادوں پر وہ تنہا رہ جائیں گے کیونکہ عمران خان صاحب جب بھی کسی بھی عدالت میں آئیں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ خبریں کیونکہ عمران خان صاحب کی جو خبریں وہ پاکستان کے ٹیلی ویجن چینلز پر چلتی نہیں ہیں خان صاحب کی اگر کوئی خبر چلے گی کہ ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے کسی دوسرے مقدمے میں حالانکہ خان صاحب کے جو خان صاحب کی جو نو زمانتیں خارج ہوئی تھی اس کا فیستہ بھی عدالت نے کل ادم قرار دے دیا ہے اب عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں کیونکہ یہ عمران خان صاحب کو نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی خبر جائے جس میں یہ بات نکلے کہ عمران خان کو کسی دوسرے مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے اور یہ خبر بی بی سی پر چل لی ہو یہ دیکھیں اور اس کے علاوہ کیا یہ خبر کوئی سی این این پر چل لی ہو اور یہ خبر کسی الجزیرہ پر چل لی ہو یہ خبر فاکس نیوز پر چل لی ہو اور یہ خبر دنیا کے بین الاقوامی نشریاتی اداروں پر چل لی ہو تو یہ ڈر ہے اصل میں کہ خان صاحب کی تصویر نہ ہے خان صاحب کی کوئی ویڈیو نہ ہے کیونکہ ٹرینٹ بن جائیں گے اور لوگ ٹویٹس در ٹویٹس کریں گے خان صاحب پاکستان میں سب سے زیادہ فالو کیے جانے والے سیاستان کون ہیں آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے کون ہے عمران خان صاحب ہیں اور اس کے علاوہ خان صاحب کی جو مقبولیت ہے اس سے خوف زدہ ہو کر خان صاحب کو تو نائنٹی ڈو کے ورلڈ کپ میں سے بھی نکال دیا گیا تھا نا اس کے بعد پھر جب تنقید ہوئی پاکستان کرکیٹ بولڈ کا سوفٹویر اپ ڈیٹ ہوا سب نے دیکھا کہ خان صاحب واقعی یہ ڈیزرب کرتے ہیں کہ ان کی جو تصویر ہے ان کو نہ صرف لگایا جائے بلکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ٹیم کپتان کے بغیر کیسے پورا ورلڈ کپ جیت سکتی ہے ایک یہ بات برحال کچھ دنوں بعد ہو سکتا ہے اچھی جو خبر ہے میں آپ کو زیادہ امید نہیں دلاتا لیکن خبر یہ ہے کہ دو مہینے لگیں گے عمران خان صاحب کو باہر آنے میں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ ایک مقدمہ پھر دوسرا پھر تیسرا ایسے مقدمات کے جو امبار ہیں ان میں جب اپیلیں آئیں گی اور اس کے بعد زمانتیں ہوں گی تو یہ معاملہ جائے گا کوئی دو دھائی مہینے کے پاس اور عمران خان صاحب اس کے بعد باہر آ سکتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن ضرور دبائیں